میرے بھائیو میرا سٹانس جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے وہ سب کو پتا ہے ساہیوال انسیڈنٹ ہوا میں نے جتنا بولڈلی اس کو اس وقت کنڈیم کیا آٹ بھی وہ ویڈیو لگا کے دیکھیں نا بندے کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بندہ کوئی دلیری کے ساتھ گفتو کر سکتا ہے اور اس طرح کی دلیری چلیں کچھ میڈیا اینکر بھی کر لیں گے لیکن جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں لوگ ڈاؤن کرواتی ہیں دھرنے دیتی ہیں ملک کو بند کروا دیتی ہیں اور اسلام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جس زبان سے لیتی ہیں اسی زبان سے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں ان علماء کے خلاف تو کسی کی جرتنی زبان کھول جائے سر ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہیں انٹی سٹیٹ علماء کے بارے میں فرنٹ سے لیڈ کی ہے کوئی علم سامنے نہیں آیا سب کوئی فکر پڑھ گی کہ جناب ہمیں نے کوئی اٹھا دے کوئی آیا سامنے کوئی ایک بندہ رکھیں تو میں تو ماورا عدالت قتل کے بالکل خلاف ہوں تو میں نے لوگوں کو کیوں بھارنا ہے پی ایم عمران خان صاحب کے اوپر گستاہی کے فتوے لگے ان کے اپنے قریبی علماء میں سے کس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آگے ڈیفینڈ کرے انکلوڈنگ مولانا تاریخ جمیز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن آپ کوئی دکھائیں ان کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی گستاخے صحابہ والا جب جھوٹا الزام علماء نے لگایا بلکل قرآن بخاری مسلم میں الفاظ موجود تھے جو پرائم نیسٹر نے استعمال کیے غزوہ احد کے حوالے سے میں نے ایک ایک چیز ان کو ویڈیو کلپ میں دکھائی ایش ڈی ریکارڈنگ میں دکھائی کسی نے آ کے دفعہ نہیں کیا تو میں نے یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ حکومت کی فیور میں جاری ہے بات ایجنسیز کی فیور میں جاری ہے کہ خلاف جاری ہے جو سچی بات ہی لوگوں کے سامنے رکھی ہے تو میں نے کیوں لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ ماذا اللہ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر جب میں لفظ بھی شہید استعمال کر رہا ہوں استعمال گیا جاتے ہیں یہ لفظ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کونٹیکس کچھ اور ہے تو باقی ٹھیک ہے انہوں نے زلیل ہونا ہے تو ضرور ہوں پھر عبدالستار عیدی صاحب علیہ جب مسئلہ ہوا سارے علماء نے اجماع کر لیا کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اچھا جو علماء یہ سمجھ رہے تھے یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کی بھی جورت نہیں ہوئی ہے کہ جناب آ کے مولویوں کا چیلنج کریں کسی مولوی کا کلپ آیا اور میرے سے اللہ تعالی نے فیل بدی جو گفتکو نکلوائی وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر پہنچی اور میں نے اس میں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ عیدی جو کل تک تمہارے ان بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا جس کو تمہارے پیڈ مولوی جن بچوں کو خود کچھ حملہ آور بنا کے اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے یہ میں ضرب عزب اور رد الفساد کے جو برکات ہیں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ عروج پہ تھا تمہارے بچوں کو تمہارے مولوی ورگلاتے تھے جو تمہاری عوام کو جا کے مارتے تھے لاشیں کو انٹھاتا تھا عبدستاریدی رحمہ اللہ تعالی جب وہ فوت ہوا ہے تو تم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے ہیں الٹا کہہ رہے ہوئے جنہوں جنازہ پڑھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے اس وقت آرمی چیف نے دلیری دکھائی ہے اور وہ بھی فوج کا خطیب تھا جس نے جنازہ پڑھایا کوئی مولوی نہیں ملا ان کو اس وقت عبدستاریدی صاحب کے حق میں کون مندہ بولا ان سارے علماء کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے میں تو میرے بھائی میں تو الحمدللہ ہر وقت دلیری کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ آپ پتہ ہیں دلیری کیا تھی ہے تو نان سٹیکڈ ایکٹرز کے خلاف دلیری تھی ہے کیونکہ میرا نیرٹیب ان کے خلاف ہے میں نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا تو میں نے لوگوں کیوں بھار رہے ہیں کو کسی کی اوپر چاٹ دھوڑے ناؤذباللہ منزالک تو میری کوشش ہوتی ہے میشہ علمی اختلاف کیا جائے اور اس قسم کے غلط مشورے نہ دیے جائے اور اگر کسی عالم میں میں غلطی دیکھتا ہوں ہائلائٹ کرتے تو آپ کو بتا ہے مولانا تاری جمیل صاحب کی انہوں نے کئی سال پرانی ایک ویڈیو دریافت کر لی جس میں وہ زبان کی روانگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک وہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی روایت تو ظاہرہ چل رہی ہے لیکن جھوٹی روایت ہے کہ ماذا اللہ ان کا جو چہرہ جو ہے وہ کالا کر کے تو وہ گدے پہ پھرایا گیا تو اس کی وجہ سے ان کے جو فرقوں کے ایک دو علماء اور مخالفین تو بہت زیادہ لوگ سیکھ پا ہوئے ہمارے یہاں اکیڈمی میں رابطہ کیا جی علی بھائی کو کہیں گے یہ ایک ویڈیو چڑھوائیں ہم نے یہ تو ٹو نینٹی فائف سی لگوانی ہے تارجمی صاحب کے اوپر کیونکہ وہ پیغمبروں کی گستاخی تو بنتی ہے میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے جناب جب مجھے پتا چلا میں نے ویڈیو دیکھی مجھے لگا یہ غلط ہوئے میں نے تارجمی صاحب کو فون کیا کہتے ہیں جی بیٹا بتائیں میں نے کہا سر یہ آپ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے تو مجھ پہ آپ کی طرف داری کا الزام لگ رہا ہے تو میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی ویڈیو بنا ہوں میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں کہ آپ اپنی کلیریفکیشن ریکارڈ کروا دیں کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنے کچھ خاندانی مسائل میں مجھے نہیں پتا یہ انگہامہ چال رہا ہے میں نے کہا یہ چال رہا ہے یقین کریں یہ رات کو میری بات ہوئی ہے یہ شام کو اگلے دن فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈڈٹ تھی جس پہ تارجمی صاحب نے معذرت کی اس طرح معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے مر سے بھی کسی کو مسئلہ ہے تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں میرے سے آکے رابطہ کریں لیکن جب ہے ان کا معاملہ بد نہیں تھی کے پر مبنی ان کو پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر یہ تو اللہ طرح نے اس شہر میں سے خیر نکالنا تھا واللہ خیر الماکرین یہ اللہ کی خفیت تدبیر ہوئی ہے الحمدللہ اور یہ ہمارا ایٹیچوڈ ہے علماء کے بارے میں اور ان کی پبلکہ یہ ان کے علماء سوکہ یہ ایٹیچوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں اس طرح سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی اب لوگ پڑھ لے کے ہیں یہ کوئی اٹھارمی صدی کی عوام نہیں ہے یہ اکیسمی صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی جس کو پتہ ہے حلاتِ آزرہ میں کیا چل رہا ہے آج کل کسی کی بھی دو نمری ہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسہ بنا کے پیش کریں چاہے وہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہو کوئی مذہبی لیڈر ہو کسی ریاستی دارے کا لیڈر ہو اس کی جب غلطی آئی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر موچ بادہ پھیرتا ہے کیونکہ میڈیا جانب وہ آپ کا آئین ہے تو لوگ کو بتا چل رہا ہے کہ یہ کیا وہاں تو یہ اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں موسیقی